نظرین انکم ٹیکس کا سلسلہ چل رہا ہے کہ انکم ٹیکس کیا ہے انکم ٹیکس ریٹرن کیا ہے اب ہم تیسرے کٹیگری میں آتے ہیں کہ ان تی این یہ کیا ہے کس قانون کے طرح یہ بنتے ہیں عام لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے اور شاہی صاحب انشاءاللہ اس سے لے میں کچھ بتائیں گے شاہی صاحب یہ عام لوگوں کو نہیں معلوم کہ انتین کیا ہے آپ جب آپ بتائیں گے انتین stands for national tax number basically that is the registration of tax pair with the federal court of avenue ہمارے انکم ٹیکس اورڈیننس ہیں انکم ٹیکس اورڈیننس 2001 جس کا سیکشن 181A ہمیں اسی یہ کہتا ہے کہ every taxpayer needs to be registered with the FBR so جیسے جب registered ہوتے ہیں تو اس سیکشن کے لئے ہمارے رولز آئے ہیں income tax rules 2002 جس کا سیکشن 181A ہے اور rule 79 ہے 81 سیکشن income tax audemias ہم سے یہ کہتا ہے کہ taxpayer has to registered for income tax تو جیسے کوئی taxpayer income tax میں registered ہوتا ہے تو اسے ایک نمبر issue ہوتا ہے debt is called NTN national tax number شاہی صاحب یہ کیسے بلائے جاتے ہیں کیسے بلتے ہیں Income tax law ہمیں کچھ طریفی کار بزا کرتا ہے جس کو پولو کر کے income tax کی registration کروائی جاتی ہے سیکشن 181 income tax ordinance to project 1 a taxpayer has to go on-line with the FBR portal وہاں بھی آپ کو registration کے لئے on-line data مجھو ہوتا ہے آپ اس کے لئے data پیل کریں گے but you need to be very 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 careful when you are going if you yourself are going to make an NTN because لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ online ہے اور بہت آسانی ہو جاتے ہیں لیکن NTN is the basic document آپ یہ پاس اچھی طریقے سے سمجھیں کہ NTN is the first document which is going to identify you with the FBR federal board of revenue تو income tax میں registered ہوتے وقت you need to be very careful آپ کو laws کی conditions کا پتہ ہونا جائے ایسا نہ ہو گئی کہ آپ نے data پیل کر دیا اور income tax کی registration کروا دیا اور باہر میں آپ کو problem ہو رہی ہو تو ہوتا یہ کہ آپ APRD portal پہ جاتے ہیں اس کے بعد آپ online login ID create کریں گے اس کے بعد آپ login ہوں گے login ہونے کے بعد آپ کی جو بھی informations fill کریں گے according to law that will ask you some requirements you need to oblige by date requirements and you need to fulfill date requirements for requirements جیسی آپ fill کریں گے آپ document submit کریں گے اس کے بعد اگر آپ کی requirements according to law پوری ہیں تو آپ کو NTN as soon as possible issue ہو جائے گا and if you are not meeting the requirements of law then آپ کے پاس refusal کی ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس notice بھی آ سکتے ہیں کہ آپ requirements کو fulfill دیں اس کے بعد آپ کو effectively issue ہو جائے گا اس کے بعد 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 اگر کوئی شخص if someone is required to be registered with the FBR and he has not yet obtained if he has not obtained the registration تو commissioner ہی اس کو registered کرنے کے لئے آفتر fulfilling some conditions of the law تیسا question یہ کہ what is the benefit of advantage کیا ہے سب سے پہلے تو ہی ہمارا قومی فریضہ کہ ہم 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 اپلائی ہو رہی ہے تو we must be resisted with FBR سب سے پہلے تو ہمارا قومی فریضہ ہی دوسری ڈی میں آپ جو آپ مختلف activities کے لئے مختلف transactions کے لئے banks اور مختلف کو مختلف بزنس ڈی مختلف ڈی 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 ڈď تباین آمکر لوگا ہے تو ہمیں اقارنی کو کوئی بتا حصے دل موت سکوا ہے حصے دل پر پر سفرک بھی بھی چین قرآنہ جانسہ ویڈیسا فار Tagen اگر آپ کو شخصیٰ خرائنے جا رہو ہے سیکشن . protocols اگر کوئی شخص قریدتی جا رہے ہیں کوئی اس کو unhappy اگر کوئی lim команд کر بری ایک نام کے ضرورار امر ایسر اس کے اگر پروپرٹی 10 لاکھ کی ہے اور آپ اس کا 2% ہی کھا دیں اور 4% ہی کھا دیں اور 4% ہی کھا دیں اور آپ کو فائلر اور نون فائلر کا بھی بینیفٹ ملے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ اپنی ویقائرمنٹس کو پوری کر رہے ہوتے ہیں ہماری نو بھی ڈاکومنٹیڈ ہو رہی ہے نون ڈاکومنٹیڈ سے اور ہمارا مول گروہ کی طرف جائے گا اور کیونکہ آپ ٹیٹس پہ کر رہے ہوں گے تو ہمارے مول کو فوری ٹیٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ ہمارے مول ترکی کرے گا اور ہمارے مول سے جب گھرزے کم ہوگے تو ان ٹیٹس کا بوجھ ہماری مسماعت میں سے کم ہوگا اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چیزیں سستی ہوں گی اور ہماری آنے والی نسلوں میں اس کا میری پیٹ پلے گا اور ہمیں بھی پیٹائیں انشاءاللہ خوف اور بیٹر ایک اور کوششن ہے یہ وہ کیا بتا چکے ہیں لیکن تھوڑا سائز کی دیٹیل چاہیے ان ٹی ایم کیوں بنائے اور ہر صاحب نساب کو کیا ان ٹی ایم بنانا چاہیے دیکھیں اصل میں ہوا یہ کہ ابھی کچھ سالوں پہلے سے ہماری لوگ میں کہہ دیں گا جس میں یہ کہہ دیں گے کہ سی این آئی سی نمبر ہر سیٹیزن کا جو سی این آئی سی نمبر جیس کو مال دیں گے سی این آئی سی نمبر جی صاحب ایک اور کوششن ہے ان ٹی این کو کیوں بنایا گیا تو ابی ت necesita ان ٹی این کو زیدہ سی این کریں کہ ان ٹی این اسlaxinctی سی کپ اس کیvenir میں چیئے جیس parce، ان ٹی ای نمبر professions ان ٹےی ت کریوں، ان پر صلίت صلیت رسکا ان پر صلیت سے تو تک الصلصی رے کے لی редقيل کو یہ زرش ورانگ دانی کے یہ ہے ان پر صلیت کو ایک تکس کرر ہے تو لو نے یہ کہہ جئے کہ جس شخص جو بھی ٹیکس پہر ہے ہی اس ٹو اور گیٹ ریجسٹرینٹ ہی اس ٹو اپٹین دا نیشنل ٹیکس نمبر یہ آپ کی شناخت ہے ایک اور پوشٹن ہے بہت چکتا ہوا جو بڑا مشہور ہے جب آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے شناختی کارڈ کے نمبر کو اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی تو پھر انٹین علاق اور شراف کی کارڈ علاق اس کیا تھوڑا سار کیلیفیکشن کر دیجئے گا یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی ہمارے کچھ سے عرصے پہلے لوگ میں کچھ ایسی چیز چلی گئے سی این آئی سی نمبر کو انٹین کا سٹیٹس دینے کی بات ہوئی تو بیسیکلی سی این آئی سی نمبر no doubt that is now supposed to be a national text number but اگر ہم پاکستان پہ دیکھیں تو اگر پاکستان کی ابھی آبادی suppose کہ اگر بھیس کروڑے یا پچھہیس کروڑے but every every citizen is not the taxpayer اور every citizen income is not above the threshold of taxable income it means اگر national text number issue now ya tax payers الگ سے registration now تو اس چیز کو لکیٹ کرنا بہت مشکل ہے فور اگر سیکشن 114 ہمیں یہ کہتا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا اس شخص کے لئے بھی ضروری who has obtained the income ٹیکس ریٹرن so if you have obtained national tax number then you have to file the income ٹیکس ریٹرن اب اگر اسی C NIC نمبر کو ہی suppose کر کے اگر گورنمنٹ 20 کروڑ لوگوں کو ٹیکس کے نوٹس ایشو کر دے 114 کے نوٹس ایشو کر دے تو date will be I think misleading اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک الگ سے ڈیٹا ہو جس میں ٹیکس پیر کی ساری شناف ان کا سارا ڈیٹا ان کی ویلز ان کی ایسیٹس ان کی لائیبلیٹیز ان کے فوریٹس ان کے ساری جیزیں موجود ہو بہت بہت شکریہ شاید صاحب ناظرین اگر آپ مزید کچھ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو according to book according to law according to common sense آپ کو آپ کے سوال کے جواب ملتے رہیں گے بٹ اگر آپ سبسکرائب کریں تو آپ up to date up to date رہیں گے تو اپنا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں ہم لوگوں کو یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ